اسرائیل حماس کی جنگ جہاں زور شور سے چل رہی ہے تو وہیں اسرائیل کو تین فرنٹ پر مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے یمن سے اوتی ودروہیوں نے اسرائیل پر ائر سٹرائک کی تو وہیں اب اسرائیل نے اوتیوں پر بڑا پرہار کیا ہے جس سے اوتی ودروہی بھی کام پٹھے ہیں یمن میں اسرائیل نے بڑا پہلا کیا ہے اسرائیل نے یمن کے الہدائیدہ بندرگاہ کے ائر سٹرائک کیا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کے علاوہ امریکہ برٹین سمیت تینوں دیش شامل تھے ریپورٹ میں دعویٰ ہے کہ باہرہ اسرائیلی ویمان جن میں ایف سکسٹین اور ایف تھرٹی فائی ویمان شامل تھے جنہوں نے یمن میں بڑی بمباری کی حملے میں تین لوگوں کی موت ہو گئی تو وہیں پچاس سے زیادہ لوگوں کے گھائل ہونے کی جانکاری سامنے آ رہی ہے اسرائیل کے ٹارگیٹ پر ہوتی ودروہیوں کے ٹھکانے تھے جن پر تابلہ حملے کے بعد پڑا نقصان پہنچا ہے حملے میں کئی لوگوں کی موت ہو گئی تو کئی لوگوں کے گھائل ہونے کی بھی خبر ہے اس حملے کی نگرانہ خود اسرائیل کے پی ایم نیتن نیاہو کر رہے تھے اس سے پہلے اسرائیل کی راجتیل عویب پر ٹرون سے اٹیک ہوا تھا اس کی ذمہ داری ہوتی ویدروہیوں نے لی تھی اب یمن میں اسرائیل کا حملہ اسی کا جواب آیا جا رہا ہے اسرائیل کے بعد حالات اور بگڑنے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کیونکہ اسرائیل اس وقت تین فرنٹ پر حملے کر رہا ہے ایک طرف غازہ میں حماس کے خلاف کارروائی جاری ہے دوسری طرف لگان میں ہجگللہ کے ٹھکانوں پر بمباری ہو رہی ہے اور اب یمن میں اسی ویدروہیوں کے خلاف ابھیان چھیڑ دیا ہے تیل عویب میں حملے کے ایک دن بعد اسرائیل کی یہ ٹھوس کارروائی سامنے آئی ہے اس سے پہلے یمن نے اسرائیل پر ائر اسٹرائک کی تھی شانت سمندر دکھائی دے رہا ہے لیکن تب ہی ایک ڈرون تیل عویب شہر کی طرف بڑھا ہے اور کچھ سیکنڈ بعد چیخ پکار مچ جاتی ہے ڈرون جیسے ہی تیل عویب پر گرتا ہے تو زور کا دھماکہ ہوتا ہے دھماکہ بہت بڑا تھا کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ آخر کیا ہوا کیونکہ لوگ نیند کے آگوش میں تھے دھماکے کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ دشمنوں نے ان کے شہر پر حملہ کر دیا ہے لوگ بھاگے بھاگے سلکوں پر بدحواس دیکھے حملے میں ایک کی موت اور دس سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے دھماکے کی کچھ اور تصویریں بھی کیمرے میں ریکوڈ ہوئی ہیں تیل عویب میں اپرا تفری مچ گئی ٹرون حملے میں اسرائیل بری طرح ہل گیا اسرائیل کا سب سے بڑا قلعہ شولوں میں تبدیل ہو گیا اس کے بعد اسرائیل کا کمانڈ سینٹر آدھی رات کو ایکٹیو ہو گیا خود پیم نیتن یاہو سینٹر میں پہنچے یہ پتہ لگانے کی کوششی کہ حملہ کہاں سے ہوا ہے کیسے دشمنوں نے وہاں سیٹھ لگا دی جہاں اسرائیل کی مرضی کے بینا پتہ بھی نہیں ہلتا ہے جس اسرائیل کی ڈرون ٹیکنولوجی کی دھمک پوری دنیا میں دیکھتی ہے اب اسی اسرائیل پر اس کے دشمن ڈرون حملے کر رہے ہیں اسرائیل کو پتہ چل گیا کہ حملے کے پیچھے یمن کا ہاتھ ہے اور وہی سے ڈرون אורקר اسرائیل پہچה במהלך הלילה חדר קליטה اسבילתי מאויש כיוון הים ממערב ששוגר לערכتנו מתימן ופגע בבניין במרכז תל אבیل בעקבות הפגיעה נערג אזרח ושמונה אזרחים נפצעו באורח קל ڈرون حملے کے پیچھے ہوتی ודروہیوں کا ہاتھ تھا יمن کو ہتھیارו کی מדד איראן اسرائیل اور ایران کے بیچ ہمیشہ 36 کا عقلہ رہتا ہے جہاں تیل عویب پر حملہ ہوا وہ زافہ علاقہ ہے جس ڈرون سے حملہ ہوا اس کا نام بھی زافہ ہے زافہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایران سے ملے ڈرون نکل ہے اس کا اصلی نام سمتھری ہے اس ڈرون کی رینج 2000 کلومیٹر ہے یہ ڈرون لال ساغر سے ہوتے ہوئے تیل عویب پہنچا تھا ڈرون ریپورت نیوز 18